نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقبتم من لسانی یفقہ قولی شادی اللہ کی ایک نعمت قرآن پاک میں آتا ہے اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی بلا شباعث میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک مطا ہے فائدے کی چیز ہے پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین مطا نیک بیوی ہے یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی زیاہ ہوتا ہے پیسے کا بھی زیاہ ہوتا ہے اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے انجوائیمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف میٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی تو اس لیے اس شادی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی نہیں سیکھیں گے انشاءاللہ یعنی خوشی کا اظہار بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نصیتیں بھی ہو جو دلہن کو اور اس کی بہت سی دوستوں اور سہیلیوں کو بھی کام آئیں انشاءاللہ جو بھی شریک ہونے والے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جو اہم حصہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس تجربے سے گزر چکے ہیں گزر رہے ہیں اور انہوں نے اس زندگی میں ایک بہترین کامیابی حاصل کی ہے یا جن چیزوں سے ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوئی ہے میں چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے ذاتی تجربات کو ذکر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی خوشگوار ہو جائیں سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے اپنے علم سے اپنے ہنر سے اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پر نظر رکھنا زہدہ ریڈیو پر کام کرتی رہی ہیں اور انہوں نے ایک ٹاک دی تھی اس بارے میں جو بہت مفید تھی تو اس سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اسلام علیکم یہ ایک چھوٹی سی ٹاک تھی جو کہ ایک بچی کا خاتھ آیا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگ لڑکیاں شادی سے پہلے تو بہت خواب دیکھتی ہیں کہ شادی ہو یہ ہوگا وہ ہوگا سیور پہنیں گے اچھے جوڑے پہنیں گے میاں ملے گا یہ ہے وہ ہے اور لیکن جب بعد میں عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر پتہ چلا کہ یہ خواب اتنا سہانا نہیں تھا تلخ حقیقتیں جب سامنے آئیں تو پریشان ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی اچھی سی نصیحت کریں تو یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والدین نے مجھے کی کچھ اس میں میرے تجربات شامل ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات بھی کروں گی لیکن اس کو ختم کرنے کے بعد اب پیارے بچوں بار بار میں پڑھوں گی کیونکہ اس میں میں نے پیاری بچیوں کا بہت نام لیا ہے تو کچھ بچی ہیں کچھ تھوڑی سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں شادی ہو گئی ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو اس وقت بچہ ہی سمجھیں تو پیاری بچیوں سنو والدین اپنے بچوں خاص طور پر بچیوں کی شادی کیلئے بہت فکر مند رہتے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہیں جب دنیا جہان کی خوشیاں سمیٹ کر اپنی بچی کی جھولی میں ڈال دیں اور بہترین آرزوں اور تمناوں کے ساتھ اکتابناک اور روشن مستقبل کی طرف خوشی اور جدائی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آنسوں کی پرنور پارش میں نئے اور اصل گھر کی طرف روانہ کر دیں اس گھر کی طرف جسے آپ اپنا گھر کہیں گی اور جس گھر سے جائیں گی وہ اب آپ کے لئے ماں باپ کا گھر کہلائے گا آپ اس نئے گھر کی عزت کہلائیں گی آئندہ آپ کی پہچان اس نئے گھر سے ہوگی جس گھر میں آپ قدم رکھیں گی وہ نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے اس میں کوئی بھی فرد اور کوئی بھی رشتہ نیا نہیں ہے یہ بالکل اسی گھر کی طرح ہے پچھلے بیس بائیس سال ہسی خوشی جس میں آپ نے گزارے وہاں آپ کے ماں باپ تھے جو آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ بھی ان سے بہت پیار کرتی تھی اس نئے گھر میں بھی ویسے ہی امی ابو ہیں جو آپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیار کریں گے شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کو وہی پیار دیں پچھلے گھر میں آپ کے بھائی بہن تھے جو آپ پر جاننے چھاور کرتے تھے اور آپ بھی ہر دم ان کے آرام و سہولت کا خیال رکھتی تھی اس نئے اچھلے گھر میں بھی آپ کو ایسے ہی بھائی بہن ملیں گے جو آپ کے پیار و محبت کے جواب میں زیادہ پیار و محبت دیں گے پچھلے گھر میں تمام عزیز رشتہ دار آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے تھے کیونکہ آپ اپنی شعوری کوشش کرتی تھی کہ آپ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں اب اس گھر میں بھی اسی طرح کے عزیز رشتہ دار آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اجھلے اجھلے سہانے محول میں ہسی خوشی خوش آمدیت کہنا چاہتے ہیں تو پیاری بچیوں اس مقتصر سے مقابلے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ نیا گھر نیا ہوتے ہوئے بھی نیا نہیں ہے اس میں کوئی رشتہ نیا نہیں لیکن اس گھر میں صرف ایک رشتہ نیا ہے ایک نہائیت اہم شخص جو آپ کی زندگی میں پہلے نہیں تھا اس کی موجود کی اس سارے محول کو نیا پان دے رہی ہے اس سارے گھر کو زیادہ پیارہ بنا رہی ہے اور آپ کی اس زندگی کو نیا روح بتا کر رہی ہے اور وہ شخص ہے آپ کا شوہر آپ کا مجازی خدا جس کے متعلق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے یہ نیا شخص نئی ہستی آپ کی تمام خوشی اور مسردوں کا حامل آپ کا شوہر نامدار ہے جو صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے اس رشتہ میں آپ دونوں میں کوئی تیسرا شریک نہیں یہ بندھن کوئی سیمنٹ یا پلاسٹر اور لوہے کی زنجیروں سے نہیں بندھا ہے بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قائم ہوا ہے اب یہاں ٹھہر کر آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ دوسرے رشتوں کی موجودگی میں اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے آپ کے اور آپ کے خامند کے دوسرے رشتوں میں کوئی فرق تو نہیں آیا تمہارا قامند صرف تمہارا نہیں تمہاری طرح کسی ماں کا لخت جگر ہے کسی باپ کی آنکھ کا نور ہے کسی بہن کے دل کا ضرور ہے کسی بھائی کا بازو ہے اور بہت سے رشتہ داروں کے ساتھ مختلف رشتوں میں بندھا ہوا ہے اب آپ کے ساتھ رشتہ بندنے کے بعد اس کے پرانے رشتے خدا نہ خاصتہ ٹوٹ نہیں گئے ہیں وہ تمام رشتے قائم ہیں ان رشتوں کی حقوق اور فرائض اپنی جگہ موجود ہیں بلکہ آپ کے ساتھ شادی کے بعد ان رشتوں میں نیا پانا جائے گا اور ان میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا اس گھر کی خوشیاں بڑھیں گی اس گلستان میں زیادہ پھول کھلیں گے اور اس گھر اور خاندان کی رونک کو دبالہ کرنے کے لیے آپ کا کردار ایک علیدی رول ادا کرے گا آپ کا ہر عمل اسے نیا انداز نیا رخ دے گا یہ نہ صرف آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے بلکہ آپ کے ماں باپ کی بیس پائیس سال کی تربیت کا امتحان ہے یہ بات غور طلب ہے ان کی عصت اب آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے اس امتحان میں سرخ و روح ہونا ہے بلکل ٹھیک کسی طرح آج سے کئی برس پہلے ایک خاتون انہی راہوں سے کامیاب و کامران گزر چکی ہے اور وہ ہے اس گھر کی اصل بنیاد یعنی آپ کی محترم ساس جو کہ آپ کو ماں کی طرح تھنڈی چھاؤں مہیا کرے گی اور انہوں نے ہی آ کر اس گھر کو آپ کی آمد کے لیے تیار کیا ہے آپ نے ان کو صحیح بیٹی بن کر دکھانا ہے ماں باپ کو بیٹا اسی طرح پیارہ ہے جیسے اس کی شادی سے پہلے تھا آپ کی شوہر کے بہرم بھائی بھی اسے اسی طرح پیار و محبت کرنے والا بھائی دیکھنا چاہتے ہیں تمام رشتہ دار اس کو پہلے جیسا بھانجا پہلے جیسا بھتیجا پہلے جیسا ماموں پہلے جیسا چچا دیکھنا چاہتے ہیں یہ تمام رشتے ایک گھر کو ایک خاندان کو یکچہ رکھتے ہیں اور گھر کی خوشیوں اور رونوں کو دوبالہ کرتے ہیں اب آپ کے اخلاق اور کردار کا امتحان ہے کہ ان رشتوں کو مضبوطی سے آپ جوڑے رکھیں یہ نیا گھر یہ سب نئے رشتے ایک نئے پسندتہ لباس کی طرح ہیں جس طرح نئے لباس کی حفاظت کی جاتی ہے خیال رکھا جاتا ہے کہ اس پر داکھ دھبا نہ پڑ جائے اسی طرح آپ کو ان نئے رشتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور تابناک ہوں تو پیاری بچیوں آپ ان سب رشتوں کی قدر کرو یہ آپ کی قدر کریں گے صرف ایک رشتے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاند کو دوسرے تمام رشتہ داروں سے الگ نہ سمجھو وہ قائم ہیں اور خدا کے فضل سے قائم رہیں گے آپ کی شادی سے پہلے یہ گھر چل رہا تھا اب آپ اس میں ایک بہترین اور الموت اضافہ ہیں پہلے غور سے اس گھر کی روایات اور طور طریقوں کو سمجھیں اسی میں ڈھال جانے کی کوشش کریں ہاں اگر کوئی نئی چیز لانا چاہیں تو دھیرے دھیرے لیکن اس سے پہلے سب کے دل اپنی محبت اور فرما برداری سے جیت لیں گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیں گھر کا فرد ہوتے ہوئے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں اور بانٹیں کیونکہ شادی کے بعد آپ ایک ذمہ دار خاتون بن گئی ہیں عزیز بچیوں شادی سے پہلے اپنے والدین سے تھوڑا بہت تھوڑا بہت تو خفہ آپ ہوتی ہی ہوں گی جب آپ کی کوئی خواہشات پوری نہیں کرتے ہوں گے یا جب آپ کو کسی بات پر ڈان دیا جاتا ہوگا بہن بھائیوں سے چھوٹا مٹا لڑائی چھگڑا بھی ہوتا ہی ہوگا لیکن تھوڑے دیر کیلئے اس کے بعد دل بلکل صاف اور پھر وہی پہلے والا پیار و محبت اور وہی پیاری سی فضاء تو سسرال میں بھی آپ نے کسی بات کو دل سے نہیں لگانا کسی بات کو ایشو نہیں بنانا بلکہ پہلے کی طرح تھوڑی سی خفقی کے بعد دل و دماغ بلکل صاف اور دوبارہ وہی پیار و محبت والی فضاء کو قائم کرنا ہے اپنے پیار فرمابرداری محبت سے سب کے دل جیت لیں خود تو خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اسی طرح آپ کی بہترین ایجسمنٹ ہوگی آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہوگا جہاں ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے اور خوش و آباد رکھے یہ تو وہ ایکسپیرینس تھے جو شادی سے پہلے کے تھے اب شادی کے بعد کے جو ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوئے وہ بھی ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ حالانکہ میرے کزن ہے لیکن شادی کے بعد میں جو بالکل ایک نیا انسان نظر آیا وہ والے کزن نہیں تھے وہ وہ ایک شوہر کے روپ میں آئے سامنے تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک مثال پڑی تھی کہ سبان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بتیس دشمنوں میں تم کیسے رہتی ہو اور اتنی محفوظ آپ دیکھیں نا کیسے بچ کے رہتی ہے تو پتہ اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا اپنی نرمی سے تو میں نے اسی عادت کو اپنایا میں نے نرمی کو اختیار کیا رکھا تو بالکل وہی بات کہ جیسے شادی سے پہلے بہن بھائیوں سے ناراض کی ہوتی تھی یا ماں باپ سے تھوڑی سی خف کی ہوتی تھی ہمارا یہ کہنا نہیں مانتی یہ نہیں کرتے یہ اتنی سختی ہیں ہمارے اوپر یہ ہے وہ ہے تو میں نے بالکل وہی روئیہ اپنا وہاں پہ رکھا اور ایک بات جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی وہ یہ کہ آپ اپنے سسرال کی بات اپنے گھر میں جا کے کبھی نہیں کریں اور خاص طور پر اپنی امی سے کبھی نہیں کریں ان کو ہمیشہ خوشیاں دیں کہ آپ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں اور آپ اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ خود سنبھالیں ان سے خود نپتیں اور ان کو بالکل اس میں انوالو نہیں کریں اور میں ضرور کہوں گی کہ مہربانی سے اگر بیٹی آگے ان کو سناتی بھی ہے تو وہ کبھی اس کی بات نہیں سنیں اور اس کو ہمیشہ سمجھائیں کہ بیٹا اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے وہ تو بڑے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے اور اپنے بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کیونکہ اسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور گھر تو ہم نے بسانے ہیں ہم یہ تہیہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر بسانے ہیں اور جب بسانے ہیں تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے بسیں پھر لڑائی اور فساد اور چھوٹ چھوٹی بات کوئی ایشو بنانا ایشو کبھی نہیں بنائیں کسی بات کوئی ایشو نہیں بنائیں اس بات کو وہیں ختم کر دیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ بتیس سال ہو گئے میری شادی کو اور اللہ کا بہت شکر ہے بہت شکر ہے کہ سب لوگ جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ خوش ہی ہیں مجھ سے کیونکہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی کبھی حسد نہیں رکھا کبھی کسی کے لیے دل میں برا خیال نہیں لائی ہر ایک کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ میرا جو بھی رشتہ ہے میری میاں کا جو بھی رشتہ ہے وہ قائم رہے اور میرا خیال ہے کہ اپنی میاں کو خوش کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائیوں کو بھی آپ خوش رکھیں تاکہ وہ بھی ایک بیلنس پرسنیلٹی بن کے سامنے آئے اگر آپ اس کے گھر والوں کے خلاف بات کریں گے وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف کرے گا یہ تو ٹسل چل جائے گا پھر تو بس یہی میں آپ سے کہوں گی کہ ہمیشہ آجتی اور ان کا ساری محبت خیرخواہی محبت اور خیرخواہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اور کسی چیز میں ہو ہی نہیں سکتی بہت شکریہ مجھے اتنی دیر برداشت کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا اسلام علیکم زائدہ بہن نے اتنی نصیتیں کر لیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو میں بتاؤں میں تھوڑا سا چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ برخلاف زائدہ بہن کی ایکسپیرینس کے میں ایسی نہیں تھی میں بہت خودسر رزیتی اور اپنی بات منوانے والی لیکن الحمدللہ میرا شوہر بہت ایک اچھا نیک انسان تھا اگر وہاں انہوں نے نرمی دکھائی تو یہاں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اور میں اس کو ریالائز کرتی ہوں اور میں نے اس بات کو ریالائز تب کیا جب میں نے قرآن پڑھا اور سمجھ کر پڑھا اور مجھے پتا چلا کہ نرمی سے اور پیار سے اور جتنی غلطیاں میں نے کی اور جو اب مجھے وہ یاد آتی ہے اور مجھے بہت زیادہ اس پہ شرمنگی ہوتی ہے کہ نرمی اور پیار سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہٹ دھرمی سے اور زد سے نہیں ہو سکتی تو سب میری پیاری بچیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو میں نے جو بیس سال کے بات سیکھا تو وہ تم لوگ ابھی سے پہلے سے باندھ لو کہ نرمی سے اور پیار سے اور اس میں میرے ایک اپنا یعنی میں اس کو لالی چی کہوں گی کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا تھا ایک سال تک میں نے گھر سے دور رہنا تھا اب اگر میں وہی پرانی والی شہستہ ہوتی اور ہٹ درمی سے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے آپ جو ساری عمر یہ کرتے رہے اور میں آپ کے ساتھ رہی تو میں نے بھی آپ کو برداشت کی اب نہیں میں نے بہت آجزی سے ساری میری جو زد اور وہ تھی وہ میں نے ختم کر دی اور اتنا میں جھک گئی اور اتنا میں جیسے زمین کی جیسے خاک ہو جاتی ہے میں نے قرآن کی خاطر اپنے آپ کو بنا لیا اور الحمدللہ اس کی خاطر انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی کہ میں نے قرآن پڑھا پورا راستہ میں جب تین ساڑھے تین گھنٹے کے راستے میں جایا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو کیسے خوش کروں کہ وہ واپس مجھے آنے دی اور وہ دو دن میں ان کو یعنی نرمی اور پیار سے حالانکہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں میں جاتی تو وہ ایک مسائلستان ایک لسٹ پڑھی ہوتی کہ یہ یہ کچھ ہو گیا تمہاری غیرموجودگی میں لیکن الحمدللہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اور یہ صبر میں نے قرآن سے سیکھا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی بچیاں ہیں وہ پلیز قرآن ان کو ضرور پڑھائیں چاہے جہاں سے بھی پڑھائیں لیکن قرآن سمجھ کر اتنا صبر آ جاتا ہے انسان میں اتنی نرمی آ جاتی ہے اتنی آجزی آ جاتی ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اپنے میں آجزی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی جب ہی شوہر آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور میڈم سے بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ایسا ہے کہ اگر آپ نے آجزی اور نرمی سے کام لیا ان کی ہر بات مانی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دین کا جو بھی کام کریں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گے جیسا کہ میں اپنے میاں کو پاتی ہوں وہ فل میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی بات مانتی ہوں تو زد اور ہٹ درمی اور یہ چیز نہیں کرنا اس لئے یہ زد اور ہٹ درمی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ کیونکہ میں یہ تھی اور جب میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے جو اس کے نامات پائے تو وہ بہت زیادہ تھے تو مرد کو بس ہینڈل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا جائے میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت امی سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا حضرت امی سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا امی سلیم نے جواب میں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم بھی اسلام لیا تو میں نکاح کے لئے راضی ہوں ابو طلحہ نے اسلام کو بھول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا السلام علیکم میں یہ کہوں گی کہ never contradict your husband in public privately آپ جو مرضی کرو لیکن in public never contradict him if he's saying something you don't like just smile just smile a lot or you have to win people over with your اخلاق اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو تو openly شروع میں نہیں کہنا اپنے اندر رکھنا ہے اپنے آپ کو control میں رکھنا ہے بہت اچھی بات انہوں نے کی اللہ نے جزائے خیر دے عموماً ہم ایسے یہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ عموماً difference of opinion اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو dislike کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی تو قدرتی طور پر جب آپ ایک ایک دھارے سے آئے دوسرا دوسرے سے آئے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل natural ہے اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس background سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا اس لئے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہے اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی publicly اپنے husband کو contradict نہیں کریں کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے ان کو جو اللہ نے وَلِرْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے وہ جو authority والا ہے اس کو challenge نہیں کریں کبھی اس کو challenge کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے اس کو وہی رہنے دیں اس کو برقرار رکھیں وہ آپ کے فائدہ کا بھی ہے اور اگر اس معاملے میں اس نصیت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوگے آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے روٹتا ہے سب کچھ چلتا ہے ایک natural life کی علامت ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کیونکہ شوہر اپنی بیزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے اسلام علیکم ایک رشتہ ہوتا ہے نا مدر کا اور ایک ہوتا ہے مدر ان لو کا اگر ہم یہ ان لو کا لفظ ہٹا دیں اور ساس کو اپنی ماں اور اس طرح سارے رشتوں کو سسٹر ان لو برادر ان لو سب کو اگر ہم ان لو ہٹا دیں اور ان کو واقع دل سے اپنی بہن اپنا بھائی اپنی ماں اپنا باپ یہ جگہ دیں لوگوں کو اکومنڈیٹ کریں آپ کو لوگ اکومنڈیٹ کریں گے اور جس طرح اخلاق کی بات ہوئی سمائلنگ پیس کی بات ہوئی تو یہ اخلاق ہے جو سب کچھ جیت لیتا ہے اور پھر آپ وینر ہو جاتے ہیں تو میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے بھی جو اب اس میدان میں چھلانگ مارنے والے ہیں ان فیچر میں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم بہت کام کی بات کی ہے کہ ان لا ہٹا دے عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سسرال والوں کی کیا حقوق ہیں یہ سوال کیا جاتا ہے ابھی تک جتنا بھی قرآن پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ میں نے کیا ہے اس میں ایس سچ کوئی الگ چپٹر سسرال کے نام سے نہیں ہے میں نے اس پر بہت غور کیا بہت کوشش کی کہ پجھے کچھ بھی ایس ای ٹیکسٹ کچھ مل جائے اتنی سی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے نصب اور سہر کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں سہر سسرال کو کہتے ہیں اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر منشن کیا گیا ہے پھر کیا ہے کیا اسلام نے ان رشتوں کو اگنور کیا ہے کیا ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں کیا یہ رشتے بیکار ہیں کیا ان کے ساتھ ستیلے والوں کا سلوک کیا جائے نہیں ایسا نہیں بات یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہی ملا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہے اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے عزت کا احترام کا حسن سلوک کا جیسے رضائی ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی لیکن دودھ جنہوں نے پلایا تھا ان کے لئے بھی آپ کا احترام اور محبت اتنی ہی تھی حالانکہ صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا اور اسلام کی روح سے الگ اگر ساس کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں کے زمن میں آتی ہے آپ دیکھیں کہ شوہر کی شکل میں ساس کتنا بڑا تفاہ آپ کو دیتی ہے کہ جس ہستی میں آپ کو سکون ملتا ہے جس کی طرف سے آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے ماں بیچاری کیا کرتی ہے جنم دیتی ہے پالتی ہے پوستی ہے تربیت دیتی ہے ہومورک کراتی ہے دعائیں مانگتی ہے ایک کے بعد ایک امتحان پاس کراتی ہے اور پھر جاب کا موقع آتا ہے اس کے لئے دن رات دعائیں اور خواہشیں اور تمنائیں کرتی ہے پھر بچے باہر دور چلے جاتے ہیں نوکریوں کے لئے ماں ان کی جدائیاں کاٹتی ہیں کوئی بھی ماں جو ماں ہے اس کے دل میں ماں کا دل دھڑکتا ہے اس کو پتا ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لئے کس قدر تڑپتا ہے اس کی ملاقات کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے اس کے شوق میں اور جب شادی ہو جائے اس کے ساتھ ایک لڑکی کی اور وہ اتنی پوزیسیو ہو جائے کہ اب یہ پلا پلایا جوان صرف میرا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اور اس سے بڑھ کر کیا زیادتی ہوگی جو زمین پر ہوگی کہ ماں کو اس کے حقوق سے پوری طرح محروم کر دیا جائے اور اس کا مزاک بڑھایا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جائے نہیں اگرچہ کوئی بات ناپسند بھی ہو تو بھی اسے ہمیشہ دیکھیں کہ کیا آپ کو اپنی امی کی کوئی بات ایسی نہیں گزری تھی کہ جو پسند نہ آئی ہو اپنی ماں کے ساتھ بھی تو ایسے ہو ہی جاتا ہے کیا اپنی بہنوں کے ساتھ کبھی ایسا عاملہ نہیں آیا آپ کو یاد ہوگا بچپن میں بہنیں بہنوں کے بال تک کھینچ لیتی ہیں لڑتے جھگڑتے مارک اٹھائی تک نوبت آ جاتی اتنی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اگر نند نے کوئی بات کہ دی تو کیا ہو گیا کیا قیامت آ گئی اگر دیور نے کوئی بات کہ دی تو کیا قیامت آئی کیا بھائی نے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن اصل بات یہ ہے اصل مشکل یہ ہے کہ ہم ان رشتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے تو دین پڑھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آنی چاہیے یہ جو میں نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی وہ یہ کہ ان رشتوں کو ایکسپٹ کیا ہے اور ان کا احترام اور ان کی بات بھی اسی طرح برداشت کر لی جائے چاہے بری ہی لگے کوئی جس طرح اپنے بہت سے عزیزوں کی بات بری لگنے کے باوجود ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں فریدہ چشتی آ جائیں ان کے شوہر اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتے جب تک ازدواجی زندگی خوشگوار نہ ہو جب بھی من کا کوئی نیا اچھا کام دیکھتی ہو تو میں فریدہ کو کریڈٹ دیتی ہوں دل میں تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا راز ہے اسلام علیکم راز بس صرف اتنا ہے کہ کبھی میں نے یہ نہیں سونچا کہ شوہر کا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بتایا ہے لیکن چونکہ میرے حسنبن بہت زیادہ دین کا کام کرتے تو میں نے انہیں یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں آپ کا ہے جتنا ہو سکا ان کا بھی کام میں سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں صرف اس لیے کہ وہ بھی ایک جنت کا درواز اللہ تعالیٰ میرے تو یہ ایک بات ہے کہ ہر لحاظ سے جس طرح بھی اپنے ساتھی کا سپورٹ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں ان کو چاہے وہ آپ کے ذمہ ہو یا نہ ہو تو یہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ زندگی کامیاب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے انہیں بہت اچھی بات کی ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ان کا کام ہے اور یہ میرا ہے جب ایک شخص ایک اچھے کام میں لگا ہے تو جتنا بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ ان کے لئے بھی اتنا ہی عجر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت اسمہ بنت یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی تھی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو جہاد کرتے ہیں جمعہ میں شریک ہوتے ہیں اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ہم خواتین تو صرف گھر میں بیٹھی بچے پیدا کر رہی ہیں بچے پال رہی ہیں اور گھروں کو لکافٹر کر رہے ہیں تو ہمارے لئے تو کچھ بھی نہ ہوا آپ نے فرما ہے نہیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کو اچھی طرح سنبھالتی ہے اور اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کرتی ہے وہ گھر بیٹھ کر بھی وہ سارا عجر پالے گی جو شوہر باہر جا کے کر رہا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر شوہر ایک اچھے کام میں لگا ہوا ہے اور بیوی کی طرف سے اس کو سپورٹ حاصل ہے اور بیوی اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے تو اس پر اس کے لئے انشاءاللہ بہت بہتری نجر ہے میں یہی نصیت کروں گی کہ شادی ہو کے جب جائے اپنے گھر میں تو اپنے گھر ایک جنت بنا لے اپنے میاں کے لئے اور اپنے سسرال والوں کے لئے میاں جب گھر آئے تو اس کو پوری طریقے سے سکون ملے نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوئیں نہ کوئی کمپلین ہوئے کسی قسم کا اور میرے خیال میں اگر یہ ایسے کرے تو میاں بھی خوش ہوگا کہ میں جب گھر آیا ہوں تو بہار کی زندگی میں جو مجھے پریشانیاں تھی گھر آکے میں ٹوٹلی انوائن کر سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اس میں یہی کچھ کہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اچھی بیوی کی خوبیاں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو وہ کر ڈالے جب وہ اس کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا لے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے ہمارے ہاں عموماً یہ چیز مس کر دی جاتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم بہت سی چیزوں میں شوہر کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں کسی اور کے کہنے پر بعض اوقات اپنے ہی پیرنٹس کے کہنے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی سہولتیں کمیونکیشن کی زیادہ ہو گئی ہیں اس سے میں نے دیکھا خرابیاں بھی بہت ہو گئی ہیں بعض اوقات شادی تو پیرنٹس کر دیتے ہیں لیکن پیچھے سے ڈکٹیشن نہیں چھوڑتے یوں کرنا اچھا اس نے تمہیں یوں کیا ہے آگے سے یوں جواب دینا اس نے تمہیں یہ نہیں دیا یوں بتانا اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کو زہریلا کر دیتی ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا ہے ہی ایک آزمائش کی جگہ نا یہ جنت نہیں ہے جنت کو اللہ نے وہاں رکھ دیا ہے خوشی اور سکون کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے دنیا میں نہیں رکھا دنیا کی زندگی کسی کی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتی ہم عموماً کیا کرتے ہیں اپنے سے دوسروں کو کمپیر کرتے ہیں دوسروں کی جو چیز اچھی ہوتی ہے اسے دیکھ کے ہم حسرت کرتے رہتے ہیں جو ہماری اچھی چیز ہوتی اس پر ناشکر ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میعار کیا دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر والوں کو دیکھو کہ جن کے پاس کچھ نہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو اگر شہر کی رائے جب تک دین کے خلاف نہ ہو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اس وقت تک اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی اطاعت ہے سورة النساب نیک عورت کی خوبی کیا بتائی گئی ہے فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ قُنُوت کون سی اطاعت ہے پتہ آپ کو قُنُوت ہوتا ہے دوامِ اطاعت اور آجزی والی اطاعت قُمُ لِلَّهِ قَانِتِين اللہ کے سامنے آجز بندے بن کے کڑے ہو تو بیوی کی جو خوبی قرآن نے بتائی وہ کیا ہے نیک عورت ہے فرما بردار اور یہ نہیں کہ صرف اچھے وقت میں فرما بردار چاہے اپنی مرضی نہیں بھی اپنا دل نہیں بھی چاہ رہا اپنی خواہش نہیں بھی کسی بھی چیز میں شہر کی خواہش ہے مثلا شہر باہر جانا چاہتا ہے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ چلیں ہم کہنے میرا تو موڈ نہیں میں تو سو رہی ہوں آپ جائیں جہاں جاتے ہیں بعض وقت وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا تو موڈ نہیں تو قرآن پاک نے یہ نہیں کہا فَسَّالِحَاتُ مُتِيَاتُن اس میں بھی اطاعت ہے کیا کہا فَسَّالِحَاتُ قَانِتَاتُن قَانِتَات دوامِ اطاعت ہمیشہ اور اس کے ساتھ آجزی انکساری نشوز نہیں ٹھیکی شادی بھی کچھ مہینے پہلے ہوئی تو مجھے یہی اس کو کہنا تھا کہ ہیومن مائنڈ ٹرانسفر آف ایٹیٹیوڈ کرتا ہے میں اپنے گھر سے آئی ہوں میرے پاس یہ یہ تھا اب یہاں آئی یہاں تو کچھ بھی نہیں تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ گھر بیس تیس سال میں وہ بنا تھا تو ہر شادی والا گھر شادی کے بعد تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے پھر اس کو زیادہ بڑھانا ہے کمپیر نہیں کرنا میرے گھر میں تو یہ تھا اببہ کے گھر یہ تھا تو بس وہ ہم نے بچوں کو زیادہ میں پالا سمجھے کہ شاید ہم اچھے ماں باپ بن رہے ہیں تو اب ہمارا ہی ذمہ ہے کہ ان کو کم میں بھی تسلی دے دیں کہ ہم میرے ٹھیک کہہ رہی تھیں بس ایک اور جو کیاد آتی ہے پہلے سنا تھا ایک شادی ہوئی گاؤں میں اور بس شادی ہو کے سب کو مل ملا کے دھولن کو لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے سے اس کے والد نے شور مچایا نہیں 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 اس کو ادھر بلاؤ کیا ہوا انہوں نے ایک بات رہ گئی کیا بات رہ گئی وہ کافی دور ڈولی جا چکی تھی باپ کہہ رہا تھا واپس لے کر آئے جب واپس لائے تو باپ نے کہا جب سوئی میں دھاگا ڈالو گی تو نیچے گرہ لگا لینا وہ چلی گئے اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور سے بلائیا تو آپ زندگی میں دیکھیں کہ کوئی کام کرنے لگیں گے اگر نیچے گرہنے لگی ساری میند زائع تو اس کو آپ جدہ مرضی اپلائے کریں انہوں نے بہت اچھی بات کی یہ ایک بڑی بنیادی غلطی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ لڑکی جب نئی شادی ہو کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو عموماً وہ سب کچھ نہیں پاتی جو اپنے گھر میں ہوتا ہے یاد رکھیں شادی کے بعد عورت کا گھر اس کا اپنا گھر ہے ماں باپ کا گھر اب پیچھے رہ گیا نو کمپیر نہیں کرنا جو کمپیر کرتا رہے گا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی بیٹی کو کہ وہ گھر بیس تیس سال میں بنا ہے جو اب اس لیول پر آیا ہے اور تمہارا گھر نیا بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو چیز اب سٹارٹ جس سے لیا جائے اس کے بننے میں ایک بھک لگے گا اور جو بچیاں جا کر اگر یہی کہتی رہتی ہیں ہمارے اببہ کے گھر یہ تھا ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا میرا باپ ایسا تھا میرا بھائی ایسا تھا ہم تو یہ پکاتے تھے ہم تو یہ کھاتے تھے تو وہ انڈائریکٹلی دوسرے کو کیا کر رہے ہیں لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں ٹیز کر رہے ہیں تو کوئی بھی اپنی بیزتی مستقل طور پر برداشت نہ کر سکے گا اور نقصان کس کا ہوگا آپ کا اپنا میں اب چاہوں گی کوئی بھی والنٹیئر کرے صرف نصیحت نہیں بلکہ کوئی اچھا سا قصہ سنا دیں کوئی کہانی سنا دیں کوئی اچھا ایسا واقعہ سنا دیں جس سے دوسروں کے لیے ایک حوصلہ افضائی ہو جائے کیونکہ انسان دوسروں کے تجربات سے زیادہ سیکھتا بنسبت کتابوں میں پڑھنے سے ابھی بات اس رشتے کی ہو رہی تھی کہ نکاح کا رشتہ اس حوالے سے میں یہی بات کروں گی کہ زد اور ہٹ درمی جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ملے گی ہمیں مجورٹی میں مجھ میں بھی تھی کافی زیادہ تو وہ اس کو لیڈ ڈاؤن کرنے کا جو ایک طریقہ نظر آتا ہے وہ سوائے اس کے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے دو غیر اور اجنبی فیملیز چاہے وہ رشتدار بھی ہوں پہلے سے فیملی کے بھی ہوں اللہ کے نام اللہ کے کلمات پڑھ کے دو اجنبی شخصوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اگر صرف اللہ کی ذات کو لے آئے کیونکہ آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہو تو اللہ کی محبت تو دل میں بہت اچھی طرح سے آپ فیل کرتے ہوگے اس رشتے میں جہاں پہ بھی رکاوٹ نظر آئے وہاں پہ اللہ کا نام لے آئے بیچ میں ٹھیک ہے نا تو وہ کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کی انا آگے آ رہی ہے وہاں پہ اللہ کیونکہ اللہ کو پسند دائی ہے آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جہاں پہ جادو کا آتا ہے ٹاپک وہاں پہ صرف اسی رشتے کا نام لیا گیا تھا کہ جا کے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دو اور اسی پہ میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہوا تھا شیطان کچھ حدیث میں پتہ چلتا ہے یا روایات سے کہ جب کسی میاں اور بیوی میں جدائی پڑھتی ہے تو وہ پھر سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو اسی لیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا ہے تو جب بھی کوئی رکاوٹ فیل ہو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو اس رشتے میں کہیں پہ بھی تو اپنی ذات کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت آگے لیا ہے کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ رشتہ بہت زیادہ بس یہی میرا ایکسپریئنس یہی ہے کہ جب بھی اپنی لیے کوئی مشکل پیش آئے تو یہ فیل کریں کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا گیا اور اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کو ہر حال میں نبھانا ہے صرف کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی جزاک اللہ خیرن بہت اچھی بات یاد کروا دی کہ یہ رشتہ اللہ کے نام پہ جوڑا جاتا ہے خطبہ نگاہ کو آپ دیکھیں کہ جب یہ رشتہ جڑتا ہے اس وقت خطبہ پڑا جاتا ہے اور اس خطبے میں جو تین آیات ہیں ان میں چار دفعہ تقوی کی بات ہے اللہ سے ڈرو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری زدھت درمی بندہ بندگی کے لیول پہ آ جاتا ہے تکبر ختم ہو جاتا ہے جب تکبر ختم ہوتا ہے جس کو اللہ نے ویسے بھی درجہ دیا ہے ولی رجال علیہنہ درجہ تو جو خواتین اس درجے کو تسلیم کر لیتی ہیں ان کی زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی کیونکہ اللہ نے اس کو بڑھائی دی اس کی فطرت میں بھی بڑھائی رکھی تو جب ہم اس سے اس کی بڑھائی چھیننے کی کوشش کر کے خود بڑھا بننا چاہتے ہیں تو وہیں پر پھر حد سے بڑھتے ہیں اور حد سے جب بڑھا جاتا ہے تو تعلقات میں خرابی آتی ہے اسلام علیکم بہت اچھے اچھی نصیتیں آپ کو ہو چکی ہیں اور میرا خال ہے اگر نصیت کرنے کی بجائے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی پریکٹیکل باتیں اپنی لائف کی بتا دوں تو ٹھیک رہے گا مجھے جس سے بہت زیادہ ہیلپ کیا تھا وہ یہ تھا کہ صحیح بات آپ کو سچ بولوں گے آپ کو بتا ہم سب قرآن پاک پڑھ چکے ہیں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں نے جب میں انٹر ہوئی اپنے سسرال میں تو ہر رشتے کو اپنے میکے کی رشتے کے لیول پر رکھا میں اپنے گھر میں اپنے سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن چھوڑ کے آئی تھی اور میرا ایک چھوٹا دیور تھا جو پڑھ رہا تھا ان دنوں میں میٹرک میں تو میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی جیسے اپنے بھائی کو کرتی تھی اور اس کو میں پکڑ پکڑ کے بٹھاتی تھی اور پڑھاتی تھی اور جیسے اس عمر میں لڑکے لا پرواہ ہوتے ہیں تو وہ اتنی اچھی میری اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ لاو اور فرینڈشپ ڈیویلپ ہو گئی تھی کہ میں اپنے بھائی کو پھر مس نہیں کرتی تھی حالانکہ چھوٹا بھائی تھا بہت پیارا تھا اور میں پڑھاتی بھی تھی اور نیچلی ایک آپ کا اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے تو وہ یہ ہوا کہ مجھے وہ ڈپریشنز نہیں ہوئے جو لڑکیوں کو ہوتے ہیں شادی کے بعد مجھے واقعی نہیں پتا چلا کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے حالانکہ میں پشاور کی تھی اور میرا سسرال تب لاہور میں تھا میرا کوئی رشتہ دار لاہور میں نہیں رہتا تھا اور میں اپنے سسر کو بلکل اپنے باپ بلکہ شاید باپ سے بھی زیادہ رسپیکٹ دیتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ انسان جادت ہے تھی لیکن تھوڑا سا لارڈ بھی کر لیتا ہے لیکن ساس کو بھی میں نے اتنی رگارڈ دی جیسے ماں کو اور میں ایک مرتبہ عمرہ کر کے آئی تو میری سسرال والے اور میرے والدین دونوں ائرپورٹ پر کھڑے تھے ریسیف کرنے کے لیے اور تب تک میرے امی وغیرہ لاہور شفٹ ہو چکے تھے تو وہ میرے لئے ایک فیصلے کا ایک لمحہ تھا اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس وقت یہ گائٹ کیا کہ نہیں میرے ان لاؤس کا حق مجھے زیادہ ہے میں ان کے ساتھ گئی ان کی گاڑی میں بیٹھی اور ان کے گھر گئی اور ان کو خود اس چیز کا ہوا کہ یہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آئیے فوراں پھر وہ لوگ مجھے لے کے وہاں گئے چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دل سے اس میں کوئی دکھاوہ اور ریاکاری نہیں ہے مجھے اپنے والد سے بہت محبت تھی ان کو پھول بہت پسند تھے کبھی کبھی پھول ان کے لئے ان کے ڈینرز میں لگاتی تھی میں اپنے فادر ان لوگ کے لئے ان کا باختاب دیکھیں ان کی چیز ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں سب کچھ ان کا ہوتا ہے بیٹا ان کا گھر ان کا پیسہ اور میں سمجھتی ان کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے آنے والے کو اپنے سیٹ اپ میں خوش اسلوپی سے اور محبت سے سیٹ کرتے ہیں ہم لوگ کے یہاں ایک ہمیشہ لڑکی کی پوزیشن بڑی کاثیٹک بنا دی جاتی ہے کہ پیچاری تنا کچھ چھوڑ کے آئیے کوئی یہ نہیں کہتا تاکہ دیکھیں ان کے گھر کی ایک روٹین ہوتی ہے ایک سیٹ اپ ہوتی ہے وہ ایک پورا کمرہ خالی کرتے ہیں اور آپ کو اپنا بیٹا دیتے ہیں جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کے ساتھ اپنی دولت شیئر کرتے ہیں اپنا وقت اپنا پیار کچھ نہ کچھ وہ آپ کو بری کی فارم میں کوئی زیور کوئی کپڑا جو جس کی حیثیت ہوتی ہے دیتے ہیں اس کی کوئی اپریسیشن نہیں ایک ہی ہمارے معاشرے میں رات ہوتی ہے بیچاری لڑکی صحیح بات ہے یہ چیز جو میں فیل کرتی ہوں بہت غلط ہے جب میں نے دو پھول توڑ کے اپنے سسر کے کمرے میں لگائی یقین کریں وہ اتنے خوش تھے میں آپ کو بتاؤں کہ محبت جانا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیتی جا سکتی صرف دوسرے کا احساس اگر ساس بیمار ہے تو کیا میری ماں بیمار ہوگی تو میں ان کا سر نہیں دباؤں گی کیا میں ان کا بخار نہیں چیک کروں گی بس انسان اگر اپنا محاسوہ خود کرتا رہے زندگی بہت آسان ہو جاتا ہے اور کریں انسان صرف اللہ کے لئے یہ میں چیزیں نصیرت نہیں کریں چونکہ شیئر کریں اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ کیا اور ان چیزوں نے مجھ کو بہت فائدہ دیا نہ میرے دل میں نیگٹیف فیلنگز آتی تھی اور نہ مجھے الحمدللہ کے اڈجسمنٹ میں پرابلم ہوا اور ان کے ہر رشتہ مجھے جب اپنا رشتے جیسے لگتا تھا اپنی ساس کے میں کے والے اپنی ماں کے ننیال کی طرح لگتے تھے اور میں انجائے کرتی تھی یقین کریں میرے ان لوز میں شادی ہے تو میں سب سے ایکٹیبلی جا رہی ہوں اور خوش ہو رہی ہوں اور اب تو خیر وہ جہلیت کی بات ہے لیکن ان رسموں میں بھی شامل ہونا ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کرنا I used to enjoy اور اگر جیسے برڈے ہے تو پہلے سے پتہ ہو انسان چھوٹا سا ہے تمام ہم کر لیتے تھے تو وہ خوش ہو جاتے تھے بڑے کے دیکھو اس سے یاد رکھا کوئی چھوٹا سا توفہ دے گیا بس خوشیاں بہت آسانی سے مل سکتی ہیں صرف یہ کہ رائٹ جگہ پر ہٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو مرد ہیں میری بیٹی کی جب شادی تھی تو ایک بہت سنسیبل عورت ہے میں نے اس کو کہا کہ تم نصیت کرو میری بیٹی کو تو اس نے میری بیٹی کو کہا کہ دیکھو جو مرد ہوتا ہے اس کی سائیکولوجی بلکل چائلڈ سائیکولوجی والی ہوتی ہے مرد کے اندر ایک بچہ ہے اگر اس کو تم اس طرح ٹریٹ کر لوگی تو تم بہت سکسیسفل رہوگی اور اس کی بات بہت سنسیبل تھی اور آپ دیکھیں مرد اندر سے معصوم ہوتے ہیں اوپر سے جتنا گرجیں برسیں روب داب اندر سے واقع دیکھیں بچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتے ہیں آپ ان کی پسند کا کھانا بنا لیں اور یہ کہ مرد کے دل کا راستہ واقعی پیٹ سے گزرتا ہے یہ صحیح بات ہے میری جب شادیوں مجھے نہیں کوکنگ آتی تھی بہت بری بات ہے خوشی کی بات نہیں ہے لیکن نہیں آتی تھی پھوڑ تھی تو میرے حضور نے ایکی بات ہے کہ اپنے گھر ہم جائیں گے تو دیکھو تم میرے لئے فلا آرینجمنٹ کرو گی اور ایک سوپ بناو گی تو میں تو دنگ ہوگی کہ سوپ یہ کس چڑھیا کا نام ہے میں نے تو کیا ہے کبھی پکایا نہیں اور سب سے پہلا توفہ جو میرے حضور نے مجھے دیا ہم یہاں اسلامباد میں رہتے تھے ان کی جاب تھی ہمارا گھر بلکل کوسار مارکٹ کے پاس لندن بوک کمپنی لے کے گئے اور وہ مجھے ایک سوپ کی کتاب خرید کے دے لیکن پھر میں نے پڑھا اس کو پھر میں ان کی ایبسنس میں پریکٹس کرتی تھی الحمدللہ پھر میں بہت اچھا کھانا اور اسپیشلی یہ بیگ ڈشیز اور سوپ اور یہ چیز ہے نا بہت آپ کو سہولے دیتے ہیں لائف آسان ہو جائے اصل میں یہ نا کہ اسلام رہنمائی کرتا ہے ہر چیز کو ہر ایک کا حق اس کو دلواتا ہے وہ ایک حدیث ہے نا کہ جس میں تین طرح کے باپ ہوتے ہیں ایک باپ جس نے جنم دیا دوسرا سسر اور تیسرا استاد یہ تینوں کو باپ کا درجہ دیا گیا اور اسی طرح ماں کے لیے بھی وہی یعنی ساس ماں ہی کی حیثیت میں ہے اور آپ دیکھیں کہ ساس اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوتی ہے نا کہ جب وہ یعنی بزرگی کے اس دائرے میں آ چکی ہے اور آپ جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں یہ جوانی کے اس حصے میں ہیں تو آپ کو قربانی زیادہ کرنا ہے اس کی نسبت کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے بیماریاں بھی عمر کے تقاضے بھی لہذا آپ کو سیکریفائز زیادہ کرنا ہے اور آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس چیز میں قربانی زیادہ ہے اس میں عجر بھی زیادہ ہے جب اللہ سے عجر پانا ہے تو پھر مشکل کہے گی بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ اچھے حالاتوں تب بھی اور برے حالاتوں تب بھی بات تو اللہ ہی کی ہے اسلام علیکم اپنے کورس کے دوران بھی اور ویسے جس کے بعد جب میں شادی کے بعد بھی آتی تھی تو میڈم بھیج بیچ میں کوئی نہ کوئی بات بتاتی تھی تو ان باتوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی اس کے علاوہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر آپ جتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں اب جب آپ میں سے جس کے بھی شادی ہوگی تو یہ صرف کسی عام لڑکی کی شادی نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک قرآن پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے گزری ہوئی ایک لڑکی کی شادی ہوگی تو ایک عام لڑکی میں اور ایک قرآن پڑھ کر جس لڑکی کی شادی ہو اس کے طرز عمل میں اور بیہیوئر میں فرق ہونا چاہیے کشمیر میری شادی ہوئی تھی میرے ان لاؤز وہاں تھے اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں شادی کے بعد پہلی دفعہ وہاں سے واپس آئی اپنے ہزبند کے ساتھ اپنے امی ابو کے گھر تو میرے والد نے مجھے اور زیاہ دونوں کو بٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے پہلے میرے سے شروع کیا اچھا میرے والد بہت زیادہ محبت کرنے والے خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں کی اور اس میں سے ایک آج یہ تھی کہ زیاہ کا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اب تمہارے ہزبند ہیں اور تمہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور تم میرے تک کوئی بھی شکایت نہیں لاؤگی کبھی بھی ان کی اور پھر انہوں نے زیاہ سے بات کی اور ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے اور یہ کہ حدیث مجھے پوری پتہ نہیں صحیح یاد ہے کہ نہیں لیکن انہیں یہ حدیث انہیں کوٹ کی تھی کہ عورت جو ہے وہ کیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی تو اس لیے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھوں اور انہیں یہ کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ درگزر کا معاملہ رکھیں اور الحمدللہ انہوں نے بھی ابو کی اس بات کو یاد رکھا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بات اختلافی نہ ہو ہوتی ضرور ہے کئی چیزوں میں آپ کی اور ان کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ ہوا اگر کبھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو میں نے اگر ان کی بات ٹھیک تھی یا وہ اپنی بات پر سٹریس کرتے تھے تو میں کہتی تھی آپ مجھے بتائے آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں تو اگر وہ مجھے کنونس کر لیتے تھے تو میں نے کبھی بھی نہیں نہیں کیا آگے سے ہمیشہ مان لی بات کہ ہاں یہ بات ٹھیک کی ہے بالکل اور اگر میری کبھی کوئی بات ہوئی ہے اور میں نے انہیں آرام سے بہت محبت کے ساتھ بتایا کہ میں اس اس وجہ سے یہ بات کہتی ہوں تو انہوں نے بھی کبھی نہیں نہیں کیا ہمیشہ مانی ہے بات تو آپ اس میں ڈسکس کرنے سے بھی بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں یہ جو آخری بات اس نے کی بڑے کام کی ہے کہ آپ اس میں ڈسکس کرنے سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہ اگر شہر کو بیوی کی کوئی بات نہ گوار گزرے تو شہر موڈ آف کر جاتا ہے اور پھر وہ بولا نہیں چاہتا اس کا دل ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی وجہ سے موڈ آف ہو تو یہ مجھے منائے بیوی یہ کہتی کہ میری انہ کا مسئلہ ہے میں کیوں مناؤں تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لیک اف کمیونکیشن پھر بڑھتی چلی جاتی اور جب کمیونکیشن نہیں ہوتی تو فاصلے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگرچہ غلطی دوسرے فرد کی ہو لیکن آگے بڑھ کر منانے میں کبھی بھی دیر نہ کریں اور کبھی اسے اپنی انہ کا مسئلہ نہ بنائے اور کبھی انہ بہت آڑے آئے بھی تو سوچیں میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور جب اللہ سے جزا لینی ہے تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض باتیں جو آپ کہنا چاہیں اپنے شوہر سے اور زبان سے نہ کہہ پائیں تو کلم کا سہارا لیں کلم کا سہارا بہت مفید سہارا ہے اور اس میں بعض اوقات زبان سے آپ بہت سی چیزیں مثلا تعریف کے کلمات آپ کہنا چاہیں تو شوہر کہاں ہاں اب تم خوش آمت مت کرو میری تو ہو سکتا آپ ڈسکریج ہو جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات میں جھوٹ تو نہیں لیکن یہ کہ اگر دل میں نہیں بھی کوئی خاص جذبات تو تلخ گھونٹ پی کر جذبات کا اظہار کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گی تو یہ نسخہ جو ہے یہ زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ دوسرے کی جو خوبیاں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر ہو یا بیوی دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ضرور ہوتی عموماً جب ہم کسی کے بارے میں غصہ میں آتے ہیں اس کی ساری خوبیوں کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف خامیوں اس کی نظر آتی ہیں ایسے میں انصاف سے کام لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوبی تلاش کر لینا جو واقعی اس کے اندر ہو اسے تلاش کر کے اور سچے قسم کی وہ تعریف جو ہے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بیچ میں خراب سی چیز آئی ہے وہ بالکل ایسے دور چلی جاگی گویا کبھی ہوئی بھی نہ تھی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میہ بیوی کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ ایک بہت کامن مسئلہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے جھگڑوں کی وجوہات جاننے میں کہ جب تک شوہر کھلا رہا ہے اور بیوی کو مل رہا ہے یا بیوی آرام کر رہی ہے تو اس وقت تک شوہر بہت اچھا لگتا ہے جب شوہر کی جیب تنگ ہوتی ہے پیسے نہیں ہوتے تو مہینے کے آخر میں اکثر گھروں میں جھگڑا ہو جائے کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ ازواج متحرات کی مثال اپنے سامنے رکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ کر میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے مسلسل دو دن پیٹ بھر کر جوہ کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اتنی تنگ دستی کے اندر بھی خوش رہنا اور ہنسی مزاک کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ ہے اصل کمال کی بات جب تک آپ کو یاشی کرائی جا رہی ہے روز باہر لے جائے جا رہے اور آپ بھی بڑے خوش ہیں تو یہ کس بات کی خوشی اصل خوشی کیا ہے کہ جب کوئی دینے کے قابل نہیں ہے تو اس وقت بھی آپ اس کی قدر کریں اور اس کا حمد بڑھائیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی جاب کی طرف سے پریشان ہوتا ہے بزنس ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے ادھر سے بیوی کی مطالبات بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جھنجلہ اٹھتا ہے کہیں اور غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پہ آکے نکال دیتا ہے جس سے بیوی موڈ آف کر کے میکے چلی جاتی ہے اور معاملات کہیں سے کہیں بگڑ جاتے ہیں تو خوشی کے دنوں میں تو ٹھیک ہے لیکن غم اور دکھ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا یہی اصل کمال کی بات ہے اسلام علیکم میرے شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اور میری سسرال والے بہت اچھے ہیں اتنی زیادہ اچھے کہ کم ہی میں نے اپنے امی ابو کو یاد کیا اور خاص طور پر میں اپنی ساس کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ کبھی میں ان کے کمرے میں گئی ہوں ایک خار سے وہ باتیں کر رہی ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ چاہتی ہیں لیٹی بھی ہوں تو تو میں سوچتی ہوں کہ میری امی تو میرے لئے کبھی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں بیٹھیں جس طرح یہ بیٹھتی ہیں اور میرے ابو بھی میرے سے بہت پیار کرتے ظاہر ہے باپ میں لیکن وہ سسر نے جو مجھ سے پیار کیا ہے کسی نے کام نہیں کیا ہے میرے امی ابو حج کر کے آ رہے تھے تو میں انہیں لینے ائرپورٹ گئی ہمیں سسر پہلے سے پہنچے ہوئے تھے مجھے کہنے لگے کہ یہاں دیکھو تمہارے جیسی یہاں کوئی بھی نہیں ہے جیسی تم لگ رہی ہو اتنا وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور جہاں تکمیہ کا تعلق ہے پندرہ سار میں شادی کوئے ہیں کبھی انہوں نے میری خواہش نہیں ٹالی ہے زنگی میں سات گرم بھی آتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب ذرا سی کوئی ہماری خواہش نہ پوری ہو تو پچھلی کو بھول جائیں لیکن میں ہمیشہ یاد رکھا ہے کہ انہوں نے میری زنگی میں میری ہر خواہش جو کہ میرے دل میں ابھی ہے آئی ہے خیال آیا ہے انہوں نے فوراں پوری کی ہے اور اسی لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توزخ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی اس لئے کہ جب میان لوگ اتنی اپنی جان لڑا کے صبح سے شام تک بی بی کی خاطر اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور چھوٹی سی وہ بات جب ہوتی ہے تو عورتیں کہیں تم نے میرے لئے کیا کیا ہے زنگی میں یہ کبھی نہیں کہنا ہے بہت شکریہ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ بہت سی نصیتیں جب ہم آپ کو یہاں کریں گے بھی تو جب عملی صورت حال ہوگی بلکل مختلف ہوگی تو اس میں حکمت سے کام لینا ہے ہر شخصیت مختلف ہوتی ہے ہر ایک کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹلی کرنا ہوتا ہے تو صرف لگی بندی رٹی رٹائی جملے اور اصول پیٹنٹ دوائیاں استعمال نہ کریں بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ساتھ اور جیسے ابھی میں نے ایک نسخہ بتایا تھا کہ جہاں مشکل آئے اللہ کے آگے سجدے میں پڑھیں ہاتھ اٹھا لیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آسان ہوتی اسلام علیکم there's a couple of reminders and pieces of advice marriage is a very emotional stage and we've all learned that a Muslim should adopt the middle way okay and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that when he saw the women in hell they were in hell because they weren't grateful for their husbands and then we shouldn't go to the other extreme too that you know you should place your husband above Allah and his Rasul remember that you're supposed to love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and Allah the most and my other piece of advice is if you're going to America وَحَمْ اِتْنِ مُسْلِمَانِ مِلِنگِ جَسَ يَحَمْ مِلْتِي پاکستان مِ and you have to remember that you can't be like them take it don't assimilate into their culture into their society do not follow them you have to be strong and if your husband is out all day on the job پھر آپ کو کچھ کام نہیں ملے گا گھر پر when you go outside you're going to meet a lot of people who are مسلمان بلکن نہیں the only way to save yourself and your iman and keep your level of taqwa high is to teach وہاں بہت islamic centers ہوتے you can teach once a week you can teach the Muslim community over there وہاں جو پاکستانی اور اندین community ہوتی ہے وہاں they're not even you know مسلمان اور جو لو وہاں رہتے for a long period of time they're not مسلم anymore so please you know you've had this opportunity at Alhuda for one year don't waste it don't lose it you have to teach other people انشاءاللہ Assalamualaikum Assalamualaikum اللہ 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 ہم سب آمین ناصر آمین سم آمین ہم اس پروگرام کو افتتام پلاتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ونلائلہ اللہ وحده 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 لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفیعنا محمد عبده ورسوله وصلى اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ان سب کے لئے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں یا رب لك الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم سلی لا محمد وعلا آل محمد وبارک لا محمد وعلا آل محمد انك حمید مجید ربنا آتنا اللہم احسن ناقبتنا فی الامور کلیہا اللہم احسن ناقبتنا فی الامور کلیہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزِّ الدُّنْيَا وَعْذَابِ الْآخِرَةِ اللہم ألف بین قلوبهما اللہم ألف بین قلوبهما وَأَصْلِح ذَاتَ بَيْنِهِمَا وَأَصْلِح ذَاتَ بَيْنِهِمَا اللہم أجعلهما قُرَّةَ عَيْنٍ لِوَالِدَيهِمَا اللہم أجعلهما قُرَّةَ عَيْنٍ لِوَالِدَيهِمَا اللہم أحب لهما اولادا صالحا اللہم حبلہما اولادا صالحا اللہم حبلہما اولادا صالحا ورزقا طیبا حلالا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم وتبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ برحمتک